شیکسپیر کا مشہور جملہ آپ نے سنا ہی ہوگا نام میں کیا رکھا ہے ہم ہندوستان کو انڈیا بلائے یا بھارت بلائے نام کے بدل جانے سے کچھ خاص سا بدلنے والا تو شاہدی ممکن ہے ان کے اچھے کرم ہی سے ان کا نام ہوگا بلکہ کسی کا نام کچھ رکھ دینے سے وہ نام تو ہونے والا نہیں ہے ہاں ضرور کچھ اچھے کام کرنے ہوں گے تو نام اچھائی میں لیا جائے گا اور اگر کچھ برا ہوگا تو برائی میں نام لیا جائے گا اسی طرح آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دلی میں جو G20 سمیٹ چل رہی ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ آف بھارت پریزیڈنٹ آف پرائی منیسٹر آف بھارت ایسا کہہ کے سمبھودت کیا جا رہا یا بلائے جا رہا ہے پہلے انڈیا کہہ کے بلائے جاتا تھا تو کیا فرق پڑھ رہا تھا جو بھی آج ہندوستان پر جس کی حکومت ہے BJP گورنمنٹ ان کے ذہن میں کچھ بھی ہو کہ ہو سکتا ہے کہ ہسٹوریکل لی وہ ثابت تو نہیں کر سکتے کہ ہسٹوریکل لی کچھ غلطی ہوئی ہے جبکہ بہت سارے ایویڈنسز اور ان کے بیانات ضرور ہیں جو ہمارے کانسٹوشن کے جو فور فاؤنڈر سے فادر سے انہوں نے ہندوستان نام کیوں رکھا گیا کیوں بلائے جاتا ہے اس کی بھی دلیل ملتی ہے بھارت کیوں بلائے جاتا ہے یہ بھی ہم کو معلوم ہے اور انڈیا کیوں کہہ کر اسے بلائے گیا یہ بھی ہسٹوریکل لی ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں اس کو ہسٹوریکل لی BJP پروف تو نہیں کر سکتی کہ یہ ہسٹوریکل لی غلطی ہے بلکہ خیر اگر ان کے ذہن میں ہے کہ اب سے آج سے اگر اس وطن کو بھارت بلائے جائے مجھے لگتا ہے کہ بھارت میں رہنے والے جتنے بھی کمیونیٹیز کے لوگ ہیں یا پلٹیکل پارٹی سے کس کو بھی اس میں دوراہے نہیں ہیں کہ ہندوستان کو اگر بھارت بلائے جائے تو ایکسپٹڈ بھارت ہم بلائے لیں گے لیکن ہم نے جو دیکھا جی ٹوینٹی سوٹ دلی کے دوران دلی کو رنگا رنگ اور چکا چون چمکا دیا گیا ہے کیا پردوں سے چمکا دینے سے کیا غریبی کو ڈھک دینے سے کیا غریبی دلی کی ڈھک دی جائے گی دلی کے بندر کتے اور دلی کے غریب انسان اب دلی میں نہیں رہے ہو سکتا ہے کہ انہیں دلی سے باہر کہیں بھیج دیا گیا ہے کیا کیا ایسا کرنے سے کہ ہندوستان کی چھوی اچھی ہو جائے گی بلکل نہیں خطہ ہی نہیں پوری دنیا جانتی ہے کہ ہندوستان کی کیسی چھوی ہے وہ جو ہے سو ہے ہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہے وہ دکھایا جائے نرندر موڈی جی جو مہنگے کپڑے پہن لیتے ہیں تو انہوں نے سونچا ہوگا کہ مہنگے کپڑوں سے دلی کو ڈھک دیا جائے تو اب دلی مہنگی لگے گی یا دلی اچھی لگے گی آنے والے جی ٹونٹی سمٹ کے مہمانوں کو دلی اچھی لگے گی بلکل ایسا نہیں ہے بلکہ مجھے کچھ باتیں یاد آ رہی میں کہوں آپ کو کہ آنے سے اس کے آئے بہار جانے سے اس کے جائے بہار بڑے مت والے ہیں ہمارے جی ٹونٹی کے مہمان جن کے آنے سے بہار آئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کے جانے سے پھر یہ بہار چلی جائے گی وہی غربت ہے وہی کتے ہیں وہی سب کچھ ہمارے مسائل ہیں جو کہ بی جے پی کو یہاں فوکس کرنے کی ضرورت ہے صرف خالی کچھ مہمانوں کو دکھانے کے لیے گھر چمکا دینے سے گھر کا حال ایسا تو نہیں کہ آنے والے مہمان ہندوستان کو کیا پہلی بار آ رہے ہیں کیا وہ بھارت کو پہلی بار آ رہے ہیں کیا بھارت کا نام ہی پہلی بار سن رہے ہیں ان کو بھارت کے حالات بلکل معلوم ہیں بھارت چونکہ آج ہم جس ڈیجیٹل دنیا میں ہم رہ رہے ہیں ہر چھوٹی سی خبر پوری دنیا تک پہنچ ہوئی حال ہی میں بلکل ایک کمرہ جماعت میں ہونے والا جو چھوٹا سا حادثہ ہے مظفر نگر ٹیچر کا حادثہ کیا اس کو پوری دنیا نے نہیں دیکھا بلکل دیکھ لیا تو اسی طرح دلی کو چمکا دینے سے غربت کو چھپا دینے سے ہندوستان کا حال جی ٹونٹی کے مہمان یا دنیا سے چھپنے والا نہیں ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسے ہیں ویسے ہم اپنے آپ کو دکھائیں ہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے کچھ اٹھیں کمر باندھیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے لیکن ناموں کے بدلنے سے آج الہابات کا نام پریاغ راج رکھا گیا ہے اسے کیا تبدیلی آئی ہے مجھے نہیں لگتا کہ نام کے بدلنے سے میرا نام وسیم ہے آپ میرا نام بدل کر ارشد کر دیجئے رمیش کر دیجئے کیا فرق پڑنے والا ہے میری اپنی پہچان مجھ ہی سے ہے میرے اپنے کام سے ہے میں اگر اچھا کروں گا تو اچھائی میں لوگ نام لیں گے میں اگر برا کروں گا تو لوگ برائی سے نام لیں گے تو سرکار کو سرکار سب سمجھتی ہے ایسا نہیں کہ مدی سرکار ان باتوں سے واقع نہیں ہیں انہیں ساری سمجھداریاں ہیں بس ان کو جو ہے ہندوستان کی عوام کو کسی نہ کسی غیر ضروری مدے پر الجھا کے رکھنے کی ان کی عادت پرانی ہے ہر بار غیر ضروری پاکستان مسلمان پھر ہندو توہ ہندو رام رحیم یہ ساری چیزوں پہ جو ہے بی جے پی اپنا ذہن لگا رہی ہے بی جے پی اپنا ذہن ان چیزوں اب اپنے میک اپ پر ذہن دینے سے اچھا ہے کہ بی جے پی اپنے انر کو صدھارتی بی جے پی اپنے کرنے کے کرائٹیرے کو اپنے کام کرنے کے ڈھنگ کو صدھارتی تو ہو سکتا ہے کہ دو ہزار چوبیس کے الیکشن خریبی ہیں پھر سے موڈی جی دو ہزار چوبیس کے الیکشن پولٹیکل کرٹکس کا یہ بھی کہنا ہے کہ دو ہزار چوبیس میں پھر سے نریندر موڈی سرکار بنے گی اور ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک پہلو یہ بھی دیکھا جائے تو جی ٹوینٹی سمیٹ کا جو تماشا ہے جو کام ہے موڈی نریندر موڈی کا وہ آخری تماشا بھی ہو سکتا ہے شکریہ